مصور کی دال سکن کے لئے میجکل افیکٹ رکھتی ہے یہ پلیچنگ ایجنٹ کا کام کرتی ہے آپ کی سکن کی رنگت کو نکھاننے میں مدد دیتی ہے تو اس سے پہلے کہ میں آپ کو مصور کی دال سے سکرب بنانا سکھاؤں اگر آپ میرے چینل پر نئے آئے ہیں تو سب سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو پسند آئے تو اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور لائک کریں اور کومنٹ ضرور کیجئے گا مجھے بتائیے گا کہ کیا کیا مزید جانا چاہتے ہیں سکین بیوٹی کے حوالے سے تو سب سے پہلے چار سے پانچ ٹیبل سپون لال دال لیں اسے اچھی طرح سے صاف کریں اس میں سے دھول مٹی کنکر نکال لیں پھر اسے چار سے پانچ مرتبہ اچھی طرح سے دھولیں اور اسے کسی باول میں رات بھر کے لئے بھگو کر رکھ دیں تو بھائی سے تھوڑے سے پانی کے ساتھ مکسر میں ڈال دیں اور اچھی طرح سے مکس کریں اور اس کا پیسٹ بنا لیں اب اس پیسٹ میں ون ٹیبل سپون کچھا دھوڑ ڈالیں اور اگر گائیں یا بھینس کا دوست میں اثر نہیں ہے تو پھر آپ ٹیٹرہ پیک دھوڑ بھی اس میں استعمال کر سکتے ہیں تو میں اس میں ایک ٹیبل سپون دھوڑ ڈال رہی ہوں اور میں ٹیٹرہ پیک ہی دھوڑ ڈال رہی ہوں پھر اس میں آپ نے آلمنٹ آئل ڈالنا ہے اور یہ کمپلیکشن کو آپ کو بتا دوں کہ فیر کرنے میں مدد دیتا ہے سکن ٹون کو بہتر بناتا ہے تو ون ٹیبل سپون اس میں بادام کا تیل ڈال رہی ہوں پھر اسے اچھی طرح سے مکس کریں اور اب آپ کا فیس کرب ریڈی ہو گیا ہے تو اب اسے آپ چاہیں تو کنٹینر میں ڈال کر ریفریجریٹر میں رکھ سکتی ہیں تین سے چار دن کے لیے اس کو رکھا جا سکتا ہے اور اس سے آپ کا کمپلیکشن فیر ہوگا یہ سکرب جو ہے مسور کی دال کا یہ ہر سکن کے لیے بہتر ہے اور جن لوگوں کی آئل سکن ہے وہ بھی استعمال کر سکتے ہیں صرف ان کو کرنا یہ ہے کہ دودھ کا استعمال نہیں کرنا اس فیس پیک میں بلکہ اس کی جگہ پر آپ نے روز وارٹر ون ٹیبل سپون استعمال کرنا ہے کیونکہ یہ آپ کی سکن کی اضافی چکنائی یا آئل کو کنٹرول کرنے میں مدد دیتا ہے یہ انٹی آکسیڈنٹ ہے یہ انٹی ایجنگ کی اثرات کو بھی کم کرنے میں مددگار ثابت ہوتا ہے تو اب اس فیس پیک کو میں اپنے ہاتھوں پر استعمال کر رہی ہوں آپ نے بھی اچھی طرح سے اس کا ہاتھ پر اپنے ہاتھوں پر اپنے چہرے پر مساج کرنا ہے پھر کچھ ٹائم بعد قریبا پانچ سے چھے منٹ مساج کرنے کے بعد آپ نے صاف پانی اور تھنڈے پانی کے ساتھ چہرے کو واش کر لینا ہے تو آپ اس فیس پیک کو روزانہ بھی استعمال کر سکتے ہیں اس کا کوئی بھی سائیڈ افیکٹ نہیں موسیقی